بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلمان رضاوی صاحب انہوں نے پی ایچ ڈی ایک فائنانس میں کی ہے ایم ایسی کمپیوٹر سائنس ہیں ایم ایسی کوانٹیٹیو ایکنومکس میں ہے ان کا بینکنگ میں بہت زیادہ ایکسپیڈینس ہے اور پچیس سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ پنجاز نورسی سے منسلک ہیں تینکیو ڈاکٹر سلمان رضاوی صاحب پار کمینگ آپ کو شکریہ سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے کائنلی بتائیے گا کہ آپ گجناوالا کیمپس میں کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے پاس پنجاب یونیسٹی کا گجناوالا کیمپس دوہزار چار گیارہ دسمبر کو سنڈیکیٹ نے اپروف کیا تھا دوہزار پانچ میں وہاں کلاسز شروع ہو گئی تھیں جو چار ڈپارٹمنٹس میں شروع ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے گروت ہوتی اب چھے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور چودہ سے زیادہ ڈگریز ہیں جس میں سے کچھ بیچولرٹ لیول کی ہیں کچھ ماسٹر لیول کی ہیں اور کچھ ایمفل لیول کی ہیں چھے ڈپارٹمنٹس میں بزنس، کامرس انفرمیشن ٹکنالوجی، انگلیش بینکنگ این فنینس اور لاؤ شامل ہیں اس وقت جو داخلے ہو رہے ہیں سات سے لے کر اٹھائیس تک ان کی آن لائن جمع کرنے کی تاریخیں ہیں وہ چار ڈپارٹمنٹس میں کیونکہ ابھی لاؤ کے ایڈمیشن ابھی اوپن نہیں ہوئے وہ لائٹ کے ٹیسٹ کی وجہ سے ڈیلیڈ ہیں اس کے لابہ چار ڈپارٹمنٹس میں گریجویشن ڈگریز اور ایک ڈپارٹمنٹ میں ماسٹر ڈگری اس وقت آفر کی گئی ہے کچھ حرصے بعد دوبارہ سے اشتہار آئے گا جس میں ایمفل لیول کی بھی ڈگریز آفر کی جائیں گے اس وقت جو ڈگریز آفر کی جارہی ہیں ان میں بی بی اے آنرز فور ایئر پروگرام بی بی اے ان بینکنگ ان فنننس یہ بھی فور ایئر پروگرام ہے اس کے لابہ بی اے سائی ٹی بی اے سی ایس یہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے دونوں اور ایم میں انگلیش ماسٹر لیول پہ یہ آفر کی جارہی ہیں لاؤ بھی آفر کیا جائے گا یہ تھوڑے سے بعد کیا جائے گا اس کے لابہ ہم ایم بی اے ون پائنٹ فائی ویئر پروگرام اور جب فیکلٹی ہمارے پاس پوری ہو اور نیڈز ہو تو ہم ایم کوم 1.5 ویئر پروگرام کروا سکتے ہیں دو ایسے پروگرام ہیں جو ابولش کر دی ہیں چیسی نے وہ اب ہم مزید آفر نہیں کر رہے ہیں وہ ایم کوم 3.5 ویئر پروگرام ہے اور ایم سی آئی ٹی پروگرام ہے جو اگلے سال ٹوٹلی ابولش ہو جائے گا اور چونکہ پی او سی آئی ٹی نے بھی بند کر دی ہے ایم سی آئی ٹی تو ہم نے بھی ایم سی آئی ٹی فیلحال بند کر دی ہے اس کے علاوہ جتنے پروگرامز ہیں جو میں نے نام لی ہیں جن کے وہ سب آفر ہو رہے ہیں بی کوم بھی اس میں شامل ہے بی بی اے بی اے آنرز بینکنگ ان فنننس بی ایس آئی ٹی اور بی ایس سی ایس اور ماسٹرز ان انگلیش یہ اس وقت آفر کر رہے ہیں رائیٹ سر تینکیو بیری مچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس وقت ماسٹر لیول پہ صرف ایک ہی پروگرام اس وقت آفر ہوگا اس اشتہار میں صرف ایک ہی سردست ہم نے آفر کیا ہے رائیٹ حضرت سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس گوجنہ والا میں کون کون سے ایریاز کے بچے زیادہ آتے ہیں کیا بوائز زیادہ آتے ہیں غلز آتی ہیں یا آپ ایکول اپرچنٹی ان کو دے رہے ہیں کیا وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے آپ کا پنجاب یونیورسٹی بنیادی طور پہ ایک ایکول اپرچنٹی ایمپلائر ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں کوئی فرق مالکم صاحب کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں میرٹ پہ کام ہوتا ہے جس کا میرٹ زیادہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے لیکن گوجنہ والا کیمپس کا ایک خاص فیچر ہے کہ اس کے بہت سارے لوگ گوجنہ والا کی سراؤنڈنگ سے آتے ہیں جیسے وزیر آباد سے آگے گجرات سے آگے اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور چونکہ پہلی چوائس نیچرلی لاہور ہوتی ہے تو لڑکوں کو تو آسانی سے وہ لاہور بھیج دیتے ہیں جو میرٹ پہ پورا اترتے ہیں لیکن بے شمار لڑکیوں کو لوگ لاہور نہیں بھیجنا پسند کرتے اور اچھا میرٹ ہونے کے باوجود بھی ہمارا میرٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی گوجنہ والا کیمپس کو پریفر کرتی ہیں اب چونکہ لڑکے دسٹیبیوٹ ہو جاتے ہیں نارملی لاہور اور گجنہ والا میں سو گجنہ والا میں نیچرلی ہمارے پاس لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ گرلز ہیں اور تھرٹی فائی پرسنٹ بوائز ہیں لیکن کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور ہم ٹوٹلی میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیوں چاہیں گے کہ سٹوئنٹس آپ کے پاس سے گجنہ والا کیمپس میں زیادہ آئیں اس کی کیا ریزنز ہیں پنجاب یونیسٹی گجنہ والا کیمپس اپنے ایریا میں واحد پبلک سیکٹر یونیسٹی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس سے کافی فاصلے پہ جیلم کیمپس بھی ہے اور گجرات یونیسٹی بھی ہے لیکن ہم بہت کم فیس پہ میرا خیال ہے پنجاب میں یا ایون پورے پاکستان میں سب سے کم فی پنجاب یونیسٹی کی ہے یہ سکولوں کی فیس سے بھی کم ہے اتنی کم فیس میں دور سٹیپ پہ آپ نے ایڈوکیشنل فیزیلٹیز لوگوں کو پروائیڈ کر دی ہیں اس لئے ہم پریفر کرتے ہیں کہ لوگ گجنہ والا کیمپس میں آئیں جس سے وہ پنجاب یونیسٹی کی ڈگری ایکوائر کر سکتے ہیں انتہائی کم فیس میں کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب یونیسٹی اپنی فیکلٹی کو بڑے رگرس کمپٹیشن کے بعد بھرتی کرتی ہے اس لئے بیسٹ فیکلٹی سب سے کم فیس میں اور سب سے پرانی اور بڑی یونیسٹی کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے سر کینڈلی یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کے آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں کیا ہاؤسٹل کی فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ہے بچوں کی کمیٹنگ کے لیے آپ کے پاس گجنہ والا کیمپس میں ہیں یا نہیں ہیں یا اس کے بارے میں کیا پلینز ہیں آپ کے گجنہ والا کیمپس نے ٹرانسپورٹ کے لیے تو پرائیوٹ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے ہم کال کر لیتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بکرہ رکھ لیتے ہیں ان کی تصدیق کرنے کے بعد اپروف کر دیتے ہیں اور وہ آپ سمجھ لیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے ہمارا صرف رول چیکنگ کا ہے اور تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں باقی یہ پرائیوٹ ارینجمنٹ ہے ہوسٹل وہاں نہیں ہے بلکہ کسی سب کیمپس میں نہیں ہے اور کسی پرائیوٹ یونیورسٹی میں بھی ہوسٹل نہیں ہے یہ فیشن اب پرانا ہو چکا ہے اس کی وجہ کہ پرائیوٹ پبلک دونوں اکٹھا چل رہے ہیں اور اردگرد ہمارے بہت سے ہوسٹل کھل گئے ہیں جو مناسب فیس میں رہائش پروائیڈ کر دیتے ہیں اور ہم اس چیز سے آزاد ہیں مستقبل میں فیلحال ہوسٹل کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ٹرانسپورٹ کے لیے بسز اور ان چیزوں کا ہمارے پاس پلان موجود ہے اس کے علاوہ سپورٹس ہال ہے ہمارے پاس اینول سپورٹس ہوتی ہیں ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سیمنارز ہوتے رہتے ہیں جو ایک یونیورسٹی میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں لیکن سر ادھا ہوسٹل نہیں ہے سر لاکھوں بچے اپلائی کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لینے کے لیے تو کیا آپ نے گجناوالا کیمپس میں جو ابھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بچے فیزیکلی وہاں پہ آئیں گے فارم جمع کروانے کے لیے یا ان کے لیے کیا آرینجمنٹ ہیں جا نیو کیمپس کی طرح جا پنجاب یونیورسٹی جو مین کیمپس ہے اسی کی طرح آن لائن ہی ان کے فارم جمع کیے جائیں گے گجناوالا کیمپس پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے اور وہ تمام رولز ریگولیشنز اور سٹیٹیجک جو پلاننگ ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جاری ہوتی ہیں یہاں آن لائن ایڈمیشنز کچھ سال سے جاری ہیں اس طرح ٹوٹلی آن لائن ہے کوئی ڈاکومنٹس ان کو نہیں جمع کروانے ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی یہ ضرورت اب زیادہ ہے کہ آن لائن ہی سارا کام ہو تو سات سے اٹھائیس تک پنجاب یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ اشتہار میں دی گئی ہے اس پہ آپ اپنے آن لائن فارمز جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد اپنی ڈگریز جو جس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی معمولی سی فیس ہے جو بینک میں یا آن لائن بھی جمع ہو سکتی ہے لیکن کسی مقصد کے لیے فیلحال کسی بچے کو کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس نے کوئی ڈاکومنٹ ہمیں پوسٹ کرنے ہے صرف آن لائن اپلائی کریں گے جب میرٹ بن جائے گا تو ہم انہیں کال کریں گے جو بچے میرٹ پر سیلیکٹ ہوں گے وہ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں گے سر ایک بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے جو بچے پوچھتے ہیں کہ ہم بارٹنی میں یا زوالو جی میں اس طرح کے سائنس سبجیکٹس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہم گجرانوالے کے رہائشی ہیں یا ہمیں یونیورسٹری گجرانوالا کیمپس کری پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں یا بھی ایسے ہی آپ چلائیں گے جی ہم بالکل اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ہم نے ایک پورا اکیڈیمک بلوک اس کے لیے ایڈبرٹائز بھی کیا تھا جو کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تھوڑا سا ڈلے ہو گیا اب وہ دوبارہ پروسس میں ہے انشاءاللہ یہ اکیڈیمک بلوک ایک اور بنے گا تو ہم سائنسز کے ڈپارٹمنٹ بھی شروع کریں گے لیکن گجرہ والا کے ایک کلچر ہے وہ جو زیادہ بزنس اورینٹڈ فیملیز ہیں فیملی بزنس ہیں اور انڈسٹری ہے اور وہ نوکر بننے کی بجائے مالک بننا پریفر کرتے ہیں بہت سے بچے ایسے ہیں جو خود جوب نہیں کرتے بلکہ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں دوران تعلیم ہی تو اس لیے ڈیفرنٹ کلچر کے ساتھ بہت زیادہ اتنا ٹرینڈ نہیں کی طرف ہوتا ہے وہ نارملی بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں جیسے لاہور کراچی فیصل آباد وغیرہ تو گجرہ والا میں اتنا ضرورت تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں اس سے زیادہ بزنس ڈگریز کی ضرورت ہے اور ایسی ڈگریز کی جسے لوگ اپنے اپنے انٹرپرائز اسٹیبلش کر سکے رائے سر تھانکیو بیری مائچ سر آپ کا شکریہ آپ نے اتنی مفید معلومات بچوں کے لیے دیں انشاءاللہ ہم میرٹ کے حوالے سے کسی وقت دوبارہ آپ سے بات جیت کریں گے ضرور انشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ تینکیو